اسلام علیکم ناظرین محبت میں کوئی تیسرے آ جائے تو پیار کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے کیا آپ کی محبت بغیر کسی تیسرے کے پار لگی ہے یا ان ڈراماز کے ہیروز کی طرح کسی تیسرے نے آپ کے پیار کی ایسی کی تیسی کی ہے تو کاؤنڈاؤن دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے لوف چائنگل کی سٹوری کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں جس کی سٹوری ایمپریسیو ہوئی ہم اپنی چینل پر باقاعدہ اسے پروموٹ کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کا ملتا رہے نمبر ٹین بندھے ایک دور سے ڈرامہ سیریل بندھے ایک دور سے جیو ٹی وی کی ریکارڈ توڑ کامیاب کہانی ہے یہ گلو ٹرائنگل ہے جس میں آپ ایسی پریم کہانی دیکھیں گے جو دل کے خانوں میں بن رہی ہوتی ہے پر پیار کرنے والے نہیں جان پاتے ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں احسن خان، اچنا شاہ، ہنال تاف، نور حسن، سبا حمید، سبا فیصل، سمین احمد اور مدیہ رزوے شامل ہیں ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ احسن خان اپنی کزن کی دوست کو پیار کرتا ہے پر قسمت سے اس کی شادی اپنی کزن سے ہو جاتی ہے لیکن اس کی کزن کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنی پہلی محبت کو حاصل کر لے اور اس کا ساتھ بھی دیتی ہے مگر احسن خان کو اپنی کزن سے ہی پیار ہو جاتا ہے ڈراما سیریل اشکیہ دوہزار بیس کی لف چائنگل سٹوری ہے جس میں فیروز خان کا فیار رمشا خان کے ساتھ ہوتا ہے پر وہ اس کی بہن سے شادی کر لیتا ہے یہ کیسی محبت ہے؟ کہانی دو بہنوں رمشا خان اور ہانی آمر کی زندگیوں کے گرد گھونتی ہے ہمنا اور ہمزہ یعنی فیروز خان یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے اور ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن ہمنا اپنے والد کی خواہش کی خاطر عظیم گوہر یعنی گوہر رشید کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے ہمزہ کو ہمنا کا کسی اور سے شادی کرنا بے وفائی لگتا ہے اور وہ اس سے بدلے کے لیے رمیسہ سے شادی کر لیتا ہے ڈرامے میں رمیسہ کو ایک انتہائی چلبلے کردار کے طور پر دکھا گیا ہے تاہم سچائی سامنے آنے کے بعد رمیسہ حمزہ سے خلا لیتی ہے اور وہ تنہا رہ جاتا ہے نمبر ایٹ میرے پاس تم ہو میرے پاس تم ہو ڈراما ایک لفت ٹائنگل ڈراما ہے اس ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں ہمائیہ سعید بطور دانش آئیزہ خان بطور مہوش ادنان صدی کے بطور شہوار اور ہرامانی بطور ہانیا شامل ہیں یہ ڈراما کسی بھی تارف کا محتاج نہیں اس میں محبت اور دولت کی جنگ دکھائی گئی ہے دولت کے آگے محبت کو ہارتے ہوئے دکھایا گیا ہے دانش اور مہوش کے خوشی خوشی بسر ہونے والی شادی شدہ زندگی تب خراب ہو جاتی ہے جب ایک دولت من شخص شہوار ان پر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے مہوش زندگی کی اسائشیں حاصل کرنے کے لیے پیار کرنے والے شہر دانش کو چھوڑ کر دولت مند آدمی شہوار کے پاس چلی جاتی ہے آخر میں دانش کی موت ہو جاتی ہے جس کو دیکھ کر ناظرین جزباتی ہو گئے نمبر سیون رقیب سے ڈراما سیریل رقیب سے ٹی وی کا لف ٹرائنگل سیریل ہے اگر کسی ڈرامے میں ایک شادی شدہ آدمی کسی دوسری عورت سے محبت نہیں کرتا تو اس میں وہ اپنی بیوی پر زم کرتا ہے اگر بیوی پر زم نہیں کرتا تو کسی اور سے محبت کرتا ہے اور کبھی کبھی تو بیوی کو طلاق کا تانہ دے کر اپنی منمانی کرتا ہے ان ڈراموں کی وجہ سے اچھا اور مایاری ڈرامے دیکھنے والوں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا ہے اور باقی لوگوں نے ویڈیو سٹریمنگ سروسز کا رخ کر لیا ہے ایسے میں نام و رائٹر بی گل اور ہدایتکار کاشف نصار نے رقیب سے پیش کر کے ناظرین کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کہانی بیان کرنے کا کلاسیک پی ٹی وی سٹائل آج بھی مقبول ہے بس اسے پیش کرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے ڈرامے کی کہانی ایک ایسے ڈاکٹر کے گرد گھومتی ہے جو بیس سال قبل اپنا گاؤں چھوڑ کر شہر آ جاتا ہے جہاں وہ شادی کر کے ایک پرسکون زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایک رات اس کی سابقہ محبوبہ کی آمد سے سب کچھ بدل جاتا ہے اس کہانی میں ڈرامہ تو ہے ہی لیکن ساتھ ساتھ سنسنی بھی ہے جو ٹی وی کا سیریل مجھے خدا پر یقین ہے دوہزار اکیس کا لفت ٹائنگل سیریل تھا یہ کہانی ریدہ کے گھومتی ہے جو اپنے شوہر حماد اور دو بچوں کے ساتھ خوشکوار زندگی گزار رہی ہے ایسے میں ایک اور لڑکی شاکیرہ جب حجبوری کی حالت میں ان کے گھر قرائدار بن کر آتی ہے تو اس کا خیر مقدم کر ناریدہ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی بن جاتا ہے شاکیرہ اپنی مکاری اور چالبازی سے حماد کے غریلو تعلقات کو خطرے میں ڈال دیتی ہے وہ اس خوشال گھرانے میں کچھ ایسی غلط فہمیاں پیدا کرتی ہے کہ اس گھر کے رشتے آہستہ آہستہ بھی کھرنا شروع ہو جاتے ہیں پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حماد کی زندگی بھی دعو پر لگ جاتی ہے ہستی بستی زندگی میں جب لالج حسرت اور منفی سوچ کے کردار آ جائیں تو کس طرح اپنایت کے دعویدار بھی اجنبی بن جاتے ہیں ایسے مشکل میں اگر انسان حمد ہاتھ جائے تو ازمائشوں کا سامنا کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے لیکن خدا پر قائم یقین مایوسی کے اندھیروں میں روشنے کی کرن بن کر رہنمائی کرتا ہے اس ڈرامے کی پوری کہانی اچھائی اور برائی کے درمیان ہونے والی جنگ کی اکاسی ہے نمبر فائیو بین روئے ڈراما سیریل بین روئے مہرہ خان اور ہمائیوسید کی اداکاری کا شہکار ہے یہ ایک لف ٹرائینگل رومانفی کہانی ہے جس پہ تین مرکزے کردار ہیں ایک لڑکا اور دو لڑکیاں ان تینوں کے گرد پوری کہانی گھومتی ہے ڈرامے کی کہانی میں ہیرو کا نام ارتضا ہے جس سے اس کے چچا کی بیٹی اور بچپن کی دوست سبا شدید محبت کرتی ہے وہ یہ بھی تصور کرتی ہے کہ وہ بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جبکہ ہیرو کی توجہ سبا کی بجائے سمن پر ہوتی ہے جو سبا کی بہن اور چچا کی لے پالک بیٹی ہے ڈرامے کا ہیرو اپنے کاروباری سلسلے میں امریکہ جاتا ہے جہاں وہ اپنے چچا کی لے پالک بیٹی کو دل دے بیٹھتا ہے اب ان تینوں کے درمیان کہانی مسلس کی شکل میں آگے بڑھتی ہے ڈرامے میں محبت نفرت رکابت اور دیگر کی افیاد کی اکاسی بھی ملتی ہے نمبر فور مقدر ڈراما سیریل مقدر جیو ٹی وی کا لوف ٹرائنگل ڈراما ہے فیصل قریشی نے ایک جگیردار کا منفکردار ادا کیا ہے جو اپنی من مانیاں کرتا ہے مقدر کی کہانی میں دکھایا گیا ہے کہ جگیردار سیفر رحمان کو ایک موڈل رائمہ سے پہلی نظر میں محبت ہو جاتی ہے جو پہلے ہی کسی اور کی منگیتر ہوتی ہے اور جلد ہی اس کی شادی حارش سے ہونے والی ہوتی ہے لیکن سیفر رحمان اس کو اگوا کر کے اس سے زبردستی نہیں کہا کرتا ہے سیفر رحمان کی پہلی بیوی فرکندہ رائمہ پر قاتلانہ حملہ کرواتی ہے جس کے نتیجے میں فیصل قریشی کی موت اور اس کے بعد رائمہ کو اس سے محبت میں تنہا زندگی گزارتے دکھایا گیا ہے اس رامے کی کہانی ایک بالبانوں نے تحریر کی ہے رامے کی ارتیس اقصاد تھیں جو واقعی ہی دل چھو لینے والی ہیں نمبر ٹری فطور فطور دھوکے اور بے وفائی کی کہانی ہے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بولتا خاص طور پر اگر وہ محبت ناکام ہو جائے تو لیکن دیکھا یہ کیا ہے کہ جن کی پہلی محبت ناکام ہو جاتی ہے ان کی شادیاں بڑی کامیاب ہوتی ہیں یہی ڈرامے کا مرکزی پیغام ہے فطور کی کہانی بھی تمام ایسے کرداروں کے بیچ گھوم رہی ہے جو اپنی پہلی محبت ہار کر کسی اور کے ساتھ شادی کے بندن میں بن چکے ہیں لیکن یہاں یہ بات کچھ حضم نہیں ہو رہی کہ حیدر ایک محبت ہارنے کے بعد جب اپنے سیادی عمر کے منچاہی لڑکی کو بیوی بنانے کے بعد بھی وہ کیوں اپنی پہلی محبت محمل کو دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے اور جب دلنشی اپنے پرانے محبوب کو دیکھتی ہے تو وہ کیوں آدھی رات تک اس سے باتیں کرتی رہتی ہے شاید یہی ڈس لویالٹی ہے بلکہ یقینا نمبر ٹو بکھرے ہیں ہم بکھرے ہیں ہم ایک نیا سیریل ہے تو یہ ڈراما عام پاکستانی فیملی ایشیوز کا ڈراما لگتا ہے ڈراما ایک لف ٹرائنگل ہے تاہم یہ وقت ہی بتائے گا کہ کیا یہ ڈراما پچھلے ڈراموں سے مختلف ہوگا جو کہ ہم پہلے بھی انگیند بارد دیکھ چکے ہیں ڈراما سیریل اپنی کاسٹ میں نئے کے ساتھ پرانے اداکاروں کا بہترین امتزاد رکھتا ہے کاسٹ میں انڈرسٹری کے کچھ پڑے ناموں کے ساتھ ساتھ ایسے نام بھی شامل ہیں جو پچھلے ایک سال سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں ڈرامے میں سارم کا کردار نور حسن مہم کا کردار مہرنیسہ اقبال رومی کا کردار نوال سعید اور تابش کا کردار عمر شہزاد ادا کر رہے ہیں ان کے درمیان آپ لف ٹرائنگل دیکھیں گے جو بہت دلچسپ ہوگا نمبر ون فریب فریب دوہزار تئیس کا میگا ہٹ سیریل ہے فریب کی دلکش اور جذباتی کہانی کو سمرہ بخاری نے مہارت کے ساتھ تیار کیا ہے محبت طاقت درد دل اور دھوکہ دہی کے موضوعات پر مشتمل فریب سلطان کی کہانی ہے جو طاقت کی جدوجہد اور فریب کے جال میں فسا ہوا ایک بہاد اور آدمی ہے فریب جھوٹ ہے راپیری محبت اور درد کی ایک دلچسپ کہانی ہے جو ناظرین کو جنجوڑ کر رکھتے گی ایک گریب پسے منظر سے آنے والی شہناز ایک امیر مزور شخص سے شادی کر کے معاشرے میں آگے بڑھتی ہے تاہم خاندان میں اثر تاکت چھوٹے بھائی سلطان کی ہے جو جان بوچ کر شہناز کو مزید کنٹرول حاصل کرنے کے لیے متاثر کرتا ہے اپنی طاقت کو آگے بڑھانے کے لیے شہناز سلطان کی شادی اپنی بہن سے کرنے کا ارادہ رکھتی ہے لیکن اس کے منصوبے زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتے جب زندہ دل سونیا سلطان کی زندگی میں داخل ہوتی ہے تو شہناز کے منصوبے ٹوٹنے لگتے ہیں نئے مواقع کھلتے ہیں تو یہی تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ آن جو کہ لف چائے انگل دراماز پر موب نہیں تھا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا فیڈبیک دینا بلکل مت بھولیے گا اللہ حافظ